دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فیصل بینک کی آن لائن اپلیکیشن کو کس طرح سیکسیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس میں ویچول کارڈ مطلب وی سی سی کس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو مکمل واج کریں میں ہوں وقاس اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں دا وقاس بچ یوٹیوب چینل پر اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ بوکس پر کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنا سکوں اگر آپ میرے سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر میری لائف سٹرال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا گیا ہے تو آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فاسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ فیصل بینک کا اکاؤنٹ اپنے موبائل میں یعنی موبائل اپلیکیشن میں بنائیں گے تو آپ کو ایک ایرر آئے گا اس ایرر کی تصویر میں سائٹ پر آپ کو بتا دوں گا میں نے اپلیکیشن میں دو سے تین مرتبہ ٹرائی کیا اکاؤنٹ بنانے کی تو بار بار ایک ایرر آ رہا تھا اس کے بعد میں نے فیصل بینک کی کال سینٹر پر کال کی تو ان نے بتایا کہ اس کا اکاؤنٹ ویب سائٹ پر جا کر بنے گا اگر دوستو آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا پھر لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس میں گوگل کروم کو اپن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل میں بھی گوگل کروم ہوتا ہے آپ وہاں پر جا کر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں باقی سٹیپ میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر جا کر بتاتا ہوں آپ اس کو دے کر ایزی لی فیصل ڈی جی بینک کا اکاؤنٹ اپن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو موبائل پر بھی بتاؤں کہ آپ فیصل بینک کی ڈی جی ایپ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نیچے کمیٹ بوکس پر کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ضرور ویڈیو بناوں گا تو آئے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف دوستو آپ نے کمپیوٹر سکرین پر آنے کے بعد گوگل کروم کو اپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے فیصل بینک ٹی جی کو سرچ کرنا ہے اس پیج پر جو آپ کو پہلا لنک ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ویب سائٹ کا لنک نیچے دسکرپشن میں بھی دے دوں تاکہ آپ اس لنک پر کلک کر کے ڈریکٹ اس ویب سائٹ پر آجیں میں نے اس ویب سائٹ کو نیکس ٹی پر اوپن کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ والا انٹرفیش ہو ہوگا اگر آپ کا فیصل ڈی جی بینک پر پہلے سے اکاؤنٹ کریئٹ ہے تو آپ لاغن کر سکتے ہیں پہلے سے اکاؤنٹ کریئٹ نہیں ہے اس لیے میں ریجسٹر پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ والا انٹرفیش ہو ہوگا اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ نمبر سے ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ اکاؤنٹ نمبر پر کلک کریں اگر کارڈ سے کرنی ہے تو کارڈ پر کلک کریں میں نے اکاؤنٹ نمبر سے کرنی ہے تو اکاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ پر جو نیچے اکاؤنٹ ٹائپ ہے آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں میں دوسرے پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس پیج کو سکروڑ ڈاؤن کرنا ہے اور agree and continue کے butterfly click کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے id card کا نمبر لکھنا ہے without space اور dashes کے اور آگے آپ نے اپنا phone number دینا ہے country code کے ساتھ اور نیچے آپ نے اپنا account number type کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر real والی data birth دینی ہے تو میں یہ سب کچھ یہاں پر fill کر دیتا ہوں میں نے سب detail یہاں پر type کر دی ہے اب آپ نے capture کو fill کرنا ہے یہاں پر میں capture کو fill کرتا ہوں اب continue کے butterfly click کرنا ہے جو آپ نے account open کرتے وقت email دی تھی وہ یہاں پر show ہوگی اگر آپ وہ والی email change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر click کر کے وہ email change کر سکتے ہیں اگر آپ یہی email رکھنا چاہتے ہیں تو آپ continue کے button پر click کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایک username دینا ہے جو پہلے سے فیصل بینک پر register نہ ہو میں یہاں پر ایک username type کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وقاس part لکھا ہے اس کے بعد check availability پر click کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا چکا ہے کہ username already taken میں یہاں پر کچھ edit کرتا ہوں اور اب دوبارہ سے check کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا username available ہے اب آپ نے یہاں پر ایک strong password دینا ہے جیسے یہاں پر میں ایک آپ کو password کی سیمپل بتاتا ہوں آپ نے یہاں پر ایک character بھرا رکھنا ہے اس کے بعد special character add کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے small character بھی add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر number بھی add کرنا ہے اس طرح آپ نے ایک strong password create کرنا ہے اور password کی length minimum 8 digit ہو اور maximum 14 character کی ہو یہاں پر میں اپنا password type کرتا ہوں میں نے یہاں پر اپنا password type کر دیا ہے اب آپ نے یہاں پر جو password type کیا ہے وہ password اب آپ نے نیچے type کرنا ہے یہاں پر وہ password دوبارہ type کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر وہ password type کر دیا ہے اب آپ یہاں پر جو نام display کرنا چاہتے ہیں وہ نام type کر سکتے ہیں یہاں پر میں اپنا نام type کرتا ہوں میں نے یہاں پر اپنا نام type کر دیا ہے اب آپ نے یہاں سے ایک تصویر کو سلیٹ کرنا ہے اگر آپ فیوچر میں پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو جب آپ اپنے پاسورٹ کو چینج کرنا لگیں گے تو وہ آپ سے یہاں سے تصویر بھی پوچھ سکتے ہیں میں یہاں سے پہلی والی تصویر کو ہی سلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر آپ نے سکرولٹی کوسٹن دینے ہیں میں پہلے پر کلک کرتا ہوں What is your mother birth place پر کلک کرتا ہوں آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں جیسے یہاں پر مرپور ٹائپ کرتا ہوں اور آپ دوسرے سکرولٹی کوسٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے پھر میں دوسرے کوسٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں اب تیسرے سکرولٹی کوسٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر تیسرے کوسٹن پر کلک کر کے اب میں یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں دوستو آپ نے generate OTP پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر یا آپ کے ایمیل پر ایک OTP جائے گی آپ نے وہ والی OTP یہاں پر ٹائپ کرنی ہے میں OTP کا ویڈ کا لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ OTP میرے ایمیل پر سینڈ ہو چکی ہے تو میں اپنے ایمیل کو چیک کرتا ہوں اور وہ والی OTP یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے OTP یہاں پر ٹائپ کر دی ہے اب نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکاونٹ create ہو چکا ہے اب آپ نے ایکاونٹ کو لاگین کرنا ہے تو آپ نے دوبارہ فیصل بینک کے ہوم پیج پر جانا ہے تو میں دوبارہ پہلے والے پیج پر جاتا ہوں اب میں پہلے والے ٹائپ پر دوبارہ جاتا ہوں اور اس لنگ پر دوبارہ کلک کرتا ہوں اب آپ نے یہاں پر اپنا یوزر نیم دینا ہے اور نیچے پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پر اپنا یوزر نیم ٹائپ کرتا ہوں اور اب نیچے میں اپنا پاسورٹ ٹائپ کرتا ہوں اب میں یہاں پر کیپچے کو سولف کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپچے فیل ہو چکا ہے اب لاغن کے بٹن پر کلک کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کے نمبر پر ایک OTP آئے گا وہ والا OTP یہاں پر ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پر OTP ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اڈوائز کا کچھ بھی نام دے دینا ہے جیسے میں یہاں پر PC دے دیتا ہوں اور اب ویریفائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے جب آپ کا اکاؤن لاغن ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ والی منڈے شو ہوگی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے فنکشن دیئے گئے ہیں جہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے محمد رکاس آپ شو بیلنس پر کلک کر کے اپنا بیلنس دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا بیلنس شو ہو چکا ہے دوستو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ویچول کارڈ کریٹ کر سکتے ہیں مثلاً VCC آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ VCC کیا ہوتا ہے آپ VCC کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں یہ ایک تمپریری کارڈ ہوتا ہے جو بینک کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس میں جتنی چاہے اتنی آماؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اگر میں جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصل بینک والے کتنی آماؤنٹ آپ کو ایڈ کرنے دیتے ہیں آپ جب بھی آلنائن شاپنگ کریں گے تو آپ اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں یہ کارڈ لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ان کے اصل کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن اس ویب سائٹ والے کے پاس نہ جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ویچول کریڈٹ کارڈ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں آپ نے ویچول کارڈ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر مینی شو ہو جائے گا آپ نے کریٹ ویچول کارڈ پر کلک کرنا ہے اگر آپ ویچول کارڈ لسٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ نے جتنے بھی ویچول کریڈٹ کارڈ بنائے ہیں ان کی لسٹ شو ہو جائے گی اس کے نیچے ان کا سٹیٹس شو ہو جائے گا اس کے نیچے ویچول کارڈ ٹاپ اپ مطلب آپ اس کارڈ میں اور اماؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو کارڈ کی سٹیٹمنٹ ملے گی اب آپ نے یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں سے ایگری ٹرم اینڈ کنڈیشن پر کلک کرنا ہے اور اب آپ کے پاس یہ والا انٹرفیش شو ہوگا اب آپ نے یہاں پر سلیکٹ کٹیگری پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کلاسی کارڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سامنے کارڈ ٹائپ پوچھ رہے ہیں آپ نے سلیکٹ کارڈ ٹائپ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دو کارڈ ٹائپ دیئے گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ری لوڈ ڈیبل کارڈ ہوتے ہیں آپ یہ کارڈ ایک بار create کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے کارڈ میں amount ہتم ہو جاتی ہے تو آپ اس کارڈ میں دوبارہ سے amount add کر کے اس کارڈ کو دوبارہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے one time card one time card وہ ہوتا ہے جس سے آپ ایک بار payment کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوبارہ اس کارڈ کو use نہیں کر سکتے ہیں میں یہاں پر reload able card کو select کرتا ہوں اور اب آپ نے اپنا account select کرنا ہے میں select account پر click کرتا ہوں یہاں پر میرا بھی فیصل بینک میں ایک ہی account ہے میں اسی account پر click کرتا ہوں اور یہاں پر میرا account show ہو چکا ہے اب آپ اپنے کارڈ میں کتنی amount add کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر میں amount پر click کرتا ہوں آپ یہاں پر تین ہزار کا card create کر سکتے ہیں پانچ ہزار کا card create کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے card میں ایک لاکھ amount رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر پانچ ہزار کا card create کرتا ہوں یہاں پر پانچ ہزار پر click کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری 1805 فیانس لگے گی اب میں Next کے button پہ klik کرتا ہوں اب آپ نے click here to generate OTP پر klik کرنا ہے اب آپ کے نمبر پر ایک OTP آئے گا وہاں OTP یہاں پر آپ نے type کرنا ہے میرے نمبر پر OTP آ چکا ہے میں یہاں پر OTP type کرتا ہوں اب آپ نے submit کے button پہ klik کرنا ہے میں یہاں پر klik کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا call یہاں پر create ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا call create ہو چکا ہے اگر آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کارڈ لسٹ پر کلک کر سکتے ہیں میں یہاں پر کارڈ لسٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کارڈ شو ہو رہا ہے اب اگر آپ اس کارڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو view کے بٹن پر کلک کریں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ایک OTP پھر سے ہمیں generate کرنا پڑے گا اس لیے میں click here تو generate OTP پر کلک کرتا ہوں اور میرے فون پر او ٹی پی آ چکا ہے میں یہاں پر او ٹی پی ٹائپ کرتا ہوں اور آپ ویو کارڈ ڈیٹیل پر کلی کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے کارڈ کی ڈیٹیل شو ہو چکی ہے میں یہ سب ڈیٹیل کو ہائٹ کر دوں گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فیصل بینک سے ایزی پیسہ میں یا پھر فیصل بینک سے جیز ایکیش میں کس طرح سے ماؤنٹ ٹرانسور کرتے ہیں اس پر ویڈیا بناو تو آپ نیچے کمیٹ بوکس پر کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر بھی کوشش کروں گا کہ ویڈیا بنا سکوں دوستو اگر آپ فیصل بینک کی ایپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے کمیٹ کر دیں میں اس پر بھی ویڈیا بنا دوں گا کہ آپ کس طرح سے فیصل بینک کی ایپ کو جیز کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس ویڈیا سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمیٹ بوکس پر پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب ضرور دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے اور نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں